پھر اس نے کہا میرے آپ ادھر آ جانا باہر آ جانا ہم کٹھے رہیں گے آپ کے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا آپ میرے سے خرچہ مانگا کرو میں اس کو چاچو کہتی تھی وہ کہتا تھا مجھے چاچو نہ کہا کرو میرے نام سے پکارا کرو جی میری پیل ہے حجی صاحب سے اس وقت میرا اللہ کی سیوہ کوئی نہیں ہے اور ایک شوہر کا سہرہ تو وہ بھی وہ گزار انکر لے گئے ہیں تو پیز میری مدد کریں مجھے انصاف چاہئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے دبان احمد گوھر ناظرین ہے ہیپی لائف یا اچھے مستقبل کے لیے جو نہ وہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے لیکن بعض وقت ایسے سے خواب دکھایا جاتے ہمیں کہ آپ ہیپی لائف کو جی لیں گے دو چار پانچ لاکھ مہنہ کمال لیں گے پاکستان چھوڑ دیں آپ باہر آ جائیں اور بڑی بڑی جو نہ وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن مجود ہے جن کے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ بھی ایک فراوڈ ہوا فراوڈ اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کے شوہر تھے وہ فروڈ کی ریڈی لگاتے تھے دو چار پانچ سال پر دیلی کمال لیتے تھے جس سے ان کا گزارہ ہو جاتا تھا بعد میں کسی شخص نے ان کو خواب دکھائے کہ آپ یہاں پہ کیا مطلب دو چار سو کی زندگی گزاریں آپ باہر آ جائیں میں آپ کو یہاں سے دبائی لے جاؤں گا دبائی سے آگا آپ کو وہ یورپ چانتو انچا دوں گا وہاں پہ آپ چار پانچ لاکھ رہے مہینہ کمائیں گے آپ کی لائف بن جائے گی تو یہ خیر غریب فیملی تھی انہوں نے ظاہر ان کی دل میں بھی لارچا گیا کہ چلو باہر جائیں گے اچھے پیسے کمالیں جو بچوں کا مستقبل بن جائے گا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہیں سے کرزہ اٹھا کے تو اس شخص کو دے دیا کہ یہ ہمارے میری شوہر کو جونا باہر بھیئی تھی دینا ہے اور تیرہ لاکھ رویہ اپنے وہاں پہنچنے کے بعد دینا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بہن مجھے بتائی گا کیا معاملہ ہوا آپ کو کس طرح سے فراد ہوا آپ کے ساتھ میرا نام میرم بی بی ہے میرے شوہر کا نام ححمد عفظال ہے ٹھیک ہے تو میرا شوہر ایک چھوٹی سی فروٹ کی ریری لگایا کرتا تھا ٹھیک ہے ہو گا ہے ایسے کہ ایک دن انکل بلزار آئے میرے شوہر کی ریری پر اس نے دو تین چار دفعہ میرے شوہر سے فروٹ لیا اور اس نے ایسے اچھا تعلقات بن گیا اور اس نے کہا کہ آپ اتنے میں کیسے گزارہ کر لیتے ہو اتنے ہم گئی کیا کرتے ہو اس نے کہا بس گزارہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے کہا نہیں آپ اتنے میں گزارہ نہ کرو میں آپ کو باہی لے جاؤں گا دبائی میں لے جاؤں گا اتنا پیسہ آپ ٹینٹشہ نہ لے آپ کے فیمی بھی رہے گیا آپ بھی خوش رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان سے آگے یورپ لے جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا سبب بات کھائے اور کہا کہ مجھے دوانس چھیلہ کر پیہ دے دو ہم نے لونڈ پکرا اس کو پیسے دیے چھیلہ کر پیہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہا کہ تیرہ لاکر پیہ جب آپ کا بندہ حدر پہنچ جائے گا اس کے بعد پھر تیرہ لاکر پیہ دینے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاسکورٹ بنوالیہ صاحب کچھ ہم نے پتہ نہیں کیا کتنے دھکے کھایا کیا کچھ نہیں کیا یہ کہ ہم خوش ہو جائیں گے یہ نہیں تھا پتہ کہ اتنی مشکلیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے انگل گلزار نے ہمارے سال اتنا بہت زیادہ دوکھا کیا ہے اس نے کہا کہ اتنے بلاک میل کرتا رہے اتنے میرے شوہر ادھر پہنچے اس کا پاسپورٹ موائل وغیرہ سب کچھ چھین لیا اور اتنے ظلم اتنی مار پٹائی کی اتنی کی کہ بہت زیادہ کی دو سا رابطہ نہیں اس نے کرنے دیا جب اس کی بیوی کے پاس میں جمبر موڑ گئی میں نے کہا آپ اپنے شوہر سے بات کریں میرا جو ہے افضال میرا شوہر ہے اس سے بات کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ چلی جہاں دفعہ ہو جائیں در سے آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے پتہ نہیں کیا مجھے بھی بات نہیں اتنی سنا ہی میں نے پھر بھی میں نے کہا آپ ایک عورت ہے عورت کا دکھ سمر سکتی ہے آپ میری شوہر سے بات کرویں میں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے اتنی مشکل ہے اتنی ٹینچن بڑھ گی تو دو بچے ہیں میرے باب نہیں ہے سر پہ بھائی کا بھی سایا نہیں ہے چھے لاکھ انہوں نے آپ سے ایڈوانس لیا ہے اور تیرہ لاکھ آپ کو بولا تھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد دیں گے ٹھیک ہے تو پھر دو سال تک جب وہ یہاں سے گئیں دو سال تک کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں کوئی نہیں ہوا جب بھی ایک دو دفعہ کیا اس نے رابطہ خود کیا اور میں نے خرچے کی ڈمانڈ کی کہ مجھے تھوڑا بہتا خرچہ بھی دیں انکل اس نے کہا آپ اپنے شوہر سے کی مانگتی ہو میرے سے خرچہ مانگا کرو میں نے کہا وہ میرے شوہر ہے میرا حق کے اس پر میں ان سے مانگوں گی نہیں آپ ان سے نہ مانگوں گی ترک اس نے یہ بھی کہا آپ اتر آ جانا ہم کٹھے رہیں گے ہم یہ بہت سبز باغ اس نے دکھایا اچھا پھر آپ کے شوہر کے ساتھ کیا رابطہ کیسے ہوا آپ کا پھر ایک دن میرا شوہر وہ کام پہ گیا تھے تو وہ انکل گلزار نے کا کھانا لینے جاؤ تو وہ کسی کمبائل پکڑنے میرے شوہر نے میرے سے رابطہ کیا اور زور و خطار اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے ایرم میں مر جاؤں گا مجھے ادھر سے نکالو جیسے کیسے میں نے کہا میں کیا کروں جو بھی تھا میں نے دے دی یا میں کیا کروں مجھے تو کچھ سمائن یارہ کہا رہا تھا یہ مجھے مار دے گا اتنی باس ایک دو دفعہ رابطہ کیا ایسے روتی اس میں میرے سے رابطہ کیا کہاں سے کیا دوباری سے کیا یا کہیں اور سے کہیں اور سے کیا کہا رہا مجھے خود نہیں پتا مجھے یہ کہاں لے جاتے ہیں مجھے بولی کا نہیں پتا آگ باندھ پٹی آنکھوں بھی باندھ کے وہ مجھے کام پر لے کے جاتے سارا سارا دن گھر جب آتے ہیں مجھے دباؤ میرے بیٹے کو دباؤ اوپر سے بات نہ مانو تو اتنا مجھے مارتے ہیں اتنا مجھے مارتے ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں ٹھیک یہ ہے کہ ان سے جبراہ میں شکت کروای جا رہی ہے تو ان کے مرافض بھاتے ہیں کچھ بھی نہیں بھیجا کچھ بھی نہیں بھیجا جب وہ اس کی بات نہیں مانتے تھا اب اتنا اس کو مارتے تھے اتنا مارتے تھے اتنا ظلم کی ہے ہاتھ کے پاؤں کے اس نے پاؤں کے اس نے ناکھن وہ ساڑے کارتے ہیں اتنا ہی پریشانی بہت میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا اس نے تانگ کیا مرے شہر کو جب اس نے ایک دو دفع حافتہ کیا تو وہ مجھے روتا ہی نظر آیا اس کی آوازیں تو میں نے سوچا آپ ہم زمین کیا رکھے کریں گے ہم نے وہ سیل کار دی سیل کار کے اسی یہی سوچا کہ چلو آپ کی دفعہ وہ نہ میرے شوہر سے رابطہ کرنے دیں گے میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میرے بچے پاپا پاپا کہتے تھے وہ اتنا ظالم آدمی ہے اس کو بچوں پہ بھی درسمی آیا اس کے لئے بکایا تیرن لاکھ تھا وہ بھی آپ نے دی دیا ہم مہم بھی میں نے زمین سی撃 کر کے اس پر آیا چھے ہیں مہم Um مہم هم کہ اچھا پیسہ مل جائے اچھی کمائی ہو جائے بچوں کا اچھا مستمیل بن جائے تو اب یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے دو سال تک آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی راپتہ شاپتہ نہیں ہوا تو دو سال آپ کی کیسے گزریں گے کہ سورس اف انکم تو آپ کا شوہر ہی تھا تو پھر کیسے گزارا ہوتا رہا ہے آپ کا وہی تو میں بتا رہی ہوں کہ ابو بھی نہیں تھا بھائی بھی نہیں تھا امی تھی اب امی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی امی نے تھوڑا بہتا ہمارا گھر کا سرکٹ سلاہی رکھتی تھی بس تھوڑا بہت بہت مشکل دھارا ہو رہا تھا اور ابھی تاکہ ہو رہا ہے بہن جب بچے کوئی چیز مانگتے ہیں کوئی فرمائش کرتے ہیں تو پھر کیسے ہم کو سبھاگتے ہیں تو کیا کرتی ہے کہ پھر ایسے سمالتی ہوں بیٹا آپ صبر کرو آپ کے پاپا فون کریں گے پھر ایسے بھیجیں گے پھر کچھ نہ کچھ کریں گے اب نہیں میرے پاس کچھ بھی مجھے پیسے دینے جب اتنے پیسے اس کو دے کر بھی دو سال ادھر کھمائی بھی کر رہا ہے ہمیں ایک ارپیہ بھی نہیں بیج رہا تو پھر کیسے ہم نے اس کے اب پیسے دینے ہیں ٹھیک ہو گئی یعنی کہ چھے لاکھ آپ نے ایڈوانس دیا تیرہ لاکھ آباد میں دے دیا ہے انہیں اسے لاکھ آپ نے دے دیا ہے دو سال سے وہ وہاں پہ ہیں ان سے مزدوری بھی کروائی جا رہی ہے اور آپ کو ایک ارپیہ بھی لگی ہے یعنی کہ دو سال کے جو ارنگ ہے وہ بھی انہیں ہی کبھاسی ہے جی وہ یہ ہے نا کہ آٹھ گھنٹیوں بھارہ گھنٹیوں وہ پتہ نہیں سارا سارا دین ان سے کام کرواتے ہیں سارا سارا دین کا ایک دو دفعہ میری بات ہوئی کہہ تھا میں چین سے بیٹھتا ہی نہیں ہوں سارا سارا دین میرے سے کام کرواتے ہیں پھر بھی میں چپ چاپ سہا لیتے ہوں کہ کبھی تو میری اللہ سنے گا کبھی تو مجھے اللہ تعالی انصاف دے گا سارا بتائیے گا کہ کس طرح سے اب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا قانون کہتا ہے کہ اس برے میں کیا ہو سکتا ہے اس میں میں نے قانون کو گوترو کیا میری پوری ٹیم ہے عبدالباسر سجاد صاحب ہیں میں ہوں اور دوسرے میرے جو ہمارے اسوسی ایٹ ہیں وہ اسے کنسرن کیس ہے تو اس میں ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی اے میں ایک جو ایک طریقہ کار ہے جو ریمیڈی نیچے سے ویل کر کے اوپر جانا چاہیے ہم نے ریمیڈی کو ویل کرتے ہوئے ہم ایف آئی اے میں ایک درخواست کا اندراج کی ہے اس پہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو اس پہ ہے ایک پریونشن آف ٹریفکنگ ایکٹ دوہزار اٹھارہ جو اس کے اوپر فعل کرتا ہے اس میں سیکشن تھری جو ہے وہ سیکشن تھری اس چیز کو ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن تھری میں ساری چیزیں جو ان کے ان کے ساتھ میں صحب ہوئی ہیں جیسے کوئین ہے کمپیل ٹو لیبر ہے اس کے بعد فورس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے تشدد کیا جاتا ہے گھر والوں سے بات نہیں کروائی جاتی ان سے پاسپورٹ شین لیا جاتا ہے illegal restraint کر دیا جاتا ہے detain کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے نا کمپیل ٹو لیبر کیا جاتا ہے اس پہ سیکشن تھری بھی ہم اس کو ڈیل کرے گا سیکشن تھری بھی ٹھیک ہے اور سیکشن تھری بھی کے تحت اس میں جو ہے نا انہوں نے قانون نے وضع کر دی ہے اس کی پنشمنٹ ٹھیک ہے وہ seven to ten years پنشمنٹ ہوتی ہے اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ثابت ہونے کے بعد انکویریز ہوتی ہیں معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ چلان ہوتا ہے اگر ملزم آریسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری کوشش پہلے یہ ہے کہ جو ملزم ہے ان کو آریسٹ کروائے جائے صحیح ہے کیونکہ ایک سرگنا ہے سرگنا ہے جو غریب لوگوں کو شریف لوگوں کو برگلا کر ان کو بڑے بڑے خواب سوہانے دکھا کر ان کو جو ہے نا ان سے فراڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکشن ٹو اے جو ہے نا وہ قیین کا جو ہے اس پہ ایلیمنٹ شامل ہے کہ قیین یہ ہے قیین ہوتا کیا ہے قیین یہ ہے کہ use of force اس کو کہا جاتا ہے use of force یہ ہے کہ ایک بندہ کام وہ نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے زبردستی کروائے جاتا ہے زبردستی نہیں اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے صحیح اس کے بعد ان میں سیکشن 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 جو ہے وہ 3-2-B جو کمپیل ٹو لیبر جو ڈیل کیا جاتا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ جبری مشاکت کروائی جاتی ہے ان سے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پہ دیکھیں جو ہمیں جو جو ہے ٹریفیکنگ ایکٹ پریونشنل ٹریفنگ ایکٹ دو ہزار اٹھارہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس میں کلیرلی اس کے اندر منشن ہے کہ جو ان کیمرہ جو کورٹ کی پرسیڈنگ اب ہونی چاہیے اب مجھے یہ بتا دیں کہ جنیچے جو لوئر کورٹ کے اندر اب تو ماشاءاللہ اتنی تیکنولوجی ایڈوانس ہوگی ہے آن لائن کیسی چل رہے ہیں ایویڈنس آن لائن ہو رہی ہے ایک بندہ باہر یو ایسے میں بیٹھا ہوئے یہاں وہ ہیڈنگ میں شریک ہو رہا ہے تو یہ آن لائن پرسیڈنگ جو ہے ان کیمرہ پرسیڈنگ کیوں نہیں ہو سکتی یہ بلکل ہونی چاہیے عوام کو نظر آنا چاہیے انصاف تو وہ ہے جو نظر آئے ہمارا کانسٹیٹوشن پاکستان کہتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز کہہ دیتا ہوں میں کہ جو دوسری جو چیز ہے جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن دینا جو مدعی پارٹی ہوتی ہے جس میں اس کو پروٹیکشن دینا آلیڈی وہ ظلم کے جکڑے میں گڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے مستقبل بچوں کے دعو پہ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب گریب آدمی ہے وہ کیا کرے گا مجھے یہ سوال کا بتا دیں ایک بندہ اس کو حرائس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو گواہان ہیں ان کو بھی تھرٹ کر رہا ہے کہ جی تم نے ہمارے خواہی دی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ایک بی بی کو ریس کر رہا ہے اس کی کہ جی انسان کی بچی بن جا بندے کی پتر بن جا تمہیں تم مجھے سے ریلیشن میں آ جا تم تمہاری زندگی بھی بن جائے گی تمہارے ہسمنٹ کو ہمیں چھوڑ دیں گے ہمیں پیسے بھی دو اس کے اوپر قانون بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو ہمارا قانون ہے وہ سیکشن بارہ جو ہمیں کہتا ہے کونسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو وکٹنز ہوتے ہیں جو وٹنسز ہوتے ہیں جو کیس سے متعلقہ ہوتے ہیں جو کنسرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بھی پروٹیکشن دینا وہ سرکار کی ذمہ داری ہے کمپنسیشن کے والے سے آپ نے بڑا اچھا خویشن کیا کہ آپ ان کو کیسے کمپنسیٹ کروائیں گے کیونکہ اس میں ہمارا جو ہے نا اس میں ایکٹ جو ہے جو ہمارا ڈیل کرتا ہے پریونشن آف ٹریفنگ ایکٹ دوزار اٹھارہ اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ تو ملے گی ملے گی لیکن آپ کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اگر تو وہ ملزم ثابت ہو جاتے ہیں جو ہماری ہنڈر ٹین پرسن کوشی چاہ کے ہم اس کو ثابت کریں لیکن ایک چیز ہے کہ اگر تو یہ ثابت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سیکشن تھری جو ہمارا پریونشن آف ٹریفنگ ایکٹ دوزار اٹھارہ اس میں سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے سات سے دس سال سزا ہے جو بڑھ سکتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ٹین ملین جس کو دس لاکھ روپے کہتے ہیں وہ فائن بھی ہوگا اس میں اہم بات ہے کہ پاکستان پینل کورٹ میں بھی اس حوالے سے بات کر دوں کہ ہماری بہن ہے اس کو مسلسل حراسمن کی جاری ہے فیزیکلی کہ ہماری ساتھ ریلیشن شیپ میں آؤ اور ہماری ساتھ تعلقات اس میں پاکستان پینل کورٹ بھی بات کرتا ہے پاکستان پینل کورٹ میں پانس سو نو سیکشن ہے تعداد پاکستان کے تعداد جس میں تین سال سزا بھی ہے اور جلمانہ بھی ہے یہ کانون جو ہے خاتون کو مضبوط بناتا ہے اور اس کو پروٹیکشن دیتا ہے پاکستان ایک ایسا ویسا ملک نہیں ہے جس میں کسی کو پروٹیکشن نہیں ہے کسی کو تحافظ حاصل نہیں سب کو تحافظ حاصل ہے بشرطے اس کو نالج ہو اس کو علم ہو اس میں حصلہ ہو بات کرنے کا یہاں پہ ہماری خواتین جو ہیں ایسے فیملیز وہ دب جاتی ہیں دب مت آگے بھڑھو اپنے ملک کو بچاؤ اپنی فیملیز کو بچاؤ اور یہ ملک جو ہے ہم سب کے لیے ہے یہ صرف اشرفیہ کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے میرے لیے پاکستان کے موڈل ہے اسلام کا گھرڑ ہے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے یہ درودہ نہیں دیکھنا ناظرین نے ابھی ان کی داستان اپنے ملازہ کی اثر میں بہن بہت زیادہ پریشان ہے ڈری ہوئی سمجھلیں کوگل کی دھمکیاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور ویسے بھی سفیت پوش یا بہت ہی انتہائی غریبگار سے تعلق رکھتی ہے اور فرسٹ میڈیا پر اس طرح سے ان کو آنا پڑا ہے